اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امیدے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مرحبا ٹو مائی چینل بین ویس ٹیوب ویورز یہ ویلوگ جو ہے یہ ٹیوین ویلوگ ہے کچھ ٹائم پہلے رمضان سے پہلے میں نے وزٹ کیا تھا پاکستان کا اور وہاں کی میں نے بہت اچھے خوبصور ویڈیوز بنائی تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی بکاوز آف وہاں پر تھوڑا بیزی تھی تو ایڈیٹنگ کا ظاہر اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا اور پھر یہاں پہ رمضان سٹارٹ ہو گئے تھے تو اس میں بھی پھر اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اب میں نے سوچا کہ میں تمام ویڈیوز تھوڑے تھوڑی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ خوبصور پاکستانوں نے بہت جگہ میں گھومنے گئی تھی سب جگہ کی میں نے ویڈیوز بنائی تھی تو انشاءاللہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ سب سے پہلی ویڈیو ہے جو کہ دوبی ائرپورٹ کی ہے بلکہ اس سے پہلے ایک اور میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یقینی آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ میری پیکنگ ویڈیو تھی جیسے میں نے پیکنگ ٹپس بتائی تھی کافی ساری تو امید ہے آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوں گی اور آپ کو کافی ہیلپ فل بھی لگی ہوں گی اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی ویڈیو تو اس کا لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشن میں آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ انجوائے کریں گے اس کو بھی تو یہ ٹرمینل تھری ہے دوبی ائرپورٹ کا جو کہ ایمرس ائرپورٹ ہے یہاں سے صرف ایمرس کی فلائٹ جاتی ہے اور یہاں جو ہے وہ پڑا خوبصور سے بنائے ہوئے یہ ائرپورٹ ڈیوٹی فری بھی بہت اچھا ہے ان کا کافی بڑا بنائے ہوئے اور ڈیفرنس ٹائپ کے ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں اور یہ کہ اگر آپ ارلی آ جائیں تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں بیٹھ کے آرام سے اپنی کافی انجوائے کر سکتے ہیں ہم لوگ چونکہ آن ٹائم بھی پہنچے تھے نہ زیادہ لیٹ نہیں تھے کہ ہم ہمیں ویٹ کرنا پڑے تو ہم سیدھا اپنا گیٹ کی طرف ہی جا رہے تھے اور یہاں پر یہ لاسٹ حملوں کا جو پروسس ہونا تھا وہ ہو گیا تھا اس کے بعد ہم سیدھا اپنے پلین کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کی فلائٹ جو تھی وہ ارلی مورننگ کی تھی ارلی مورننگ میں سیون او کلوک کی ہم لوگ کی فلائٹ تھی تو صبح صبح کا بہتر تھا بہتر تھا بہتر تھا وہ سم بھی کافی اچھا تھا اور صبح صبح کی جو روشنی تھی جو سورج تھا وہ دیکھتے ہیں بہت خوبصور سوی نظر آرہا تھا بس جناب ہم بھی یہ پلین میں پہنچ گئے ہیں اور کیونکہ کراچی کے ٹریول جے وہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے تو یہ ٹیم تو یوں گزر جاتا ہے کہ بس لگتا ہے کہ بھی بیٹھے ہیں تھوڑا سو انہیں صرف کرنا ہوتا ہے ناشتہ یا ریفریشمنٹ اس کے بعد جو فالانی پہ چلتا ہے کہ لینڈنگ کی آنانسمنٹ شروع جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کا ویو کتنا خوبصور ویو ہے باہر کا تو بس تھوڑا دیر ہوئی تھی تو یہ ناشتہ صرف کر لیا تھا انہوں نے اور بیسے تو پلین کا نورملی کھانا اتنا بہت اچھا ہوتا نہیں ہے لیکن اس دفعہ تھوڑا اچھا بیٹر ٹیسٹ تھا سب چیزوں کا تو یہ صبح صبح جو ناشتہ دیئے تھا انہوں نے یہ اوملیٹ تھا سپنچ این مشروع کا چکن کی تھوڑے پکوڑے ٹائپ پی تھے وہ بنایا تھا اور چھولے تھے ساتھ میں یہ جوسز چائے اور اس طرح کی ساری چیزیں تھیں تو یہ ہے کہ ٹیسٹ میں تھوڑا بیٹر تھا تو یہ ہے کہ کھا لیا گیا تھا تو بس یہ کھا کہ ہم لوگ ابھی تھوڑا وہی باتیں کہ اتنا زیادہ لمبا ٹیول نہیں ہوتا ہے تو تھوڑی دیر میں آناؤسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جنہاں لینڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو بس اب آپ لوگ ریڈی ہو جائیں تو ہماری جو ٹیول تھا بہت اچھا پیسفول اور اچھا گزرہ تھا اور جناب یہ ہم پہنچ چکے ہیں کراچی ایرے بیو آپ دیکھ سکتے ہیں ایرے 걸로 ہوسائی kl нیڈیو لوگ جدیوًاں تو یہاں پر الحمدللہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں کراچی ائرپورٹ پہ اور کراچی کا ویدہ بھی کافی پلیزن تھا اس وقت ایسی گرمی نہیں تھی تو الحمدللہ ہم خیریت سے پہنچ گئے تھے باقی سارے پروسیز اگر ائرپورٹ سے کر کے ہم لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے تو یہ میرا ویلوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے آگے کے ویلوگز بھی ضرور آپ لوگ دیکھی گا پورا میں دکھاؤں گے کہ جہاں جہاں میں گھومنے گئی تھی ڈیفرنٹ جگہوں پہ مختلف فیسٹیوار ہوئے تھے وہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور جنابی گھر پہنچ گئے لوگوں نے ہم نے ویلکم کیا تھا میں اس خوبصورت سے کیک کے ساتھ جو کہ میری سسٹر کی بہون نے بنائے تھا اور جو کہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت تھا بکر کھانے میں بہت مزیدہ تھا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کرمنٹ کیجئے ملتے ہیں کسی اور بھی لوگ میں جب تکی نہیں ہے ماہ سلام